اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اب یہ جو ہے یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے اس کی ہے شروعات کریں گے 1920 سے 1947 تک آزادی کی تحریک کا دور اہد گاندی کے نام سے جانا جاتا ہے 1920 اسوی میں لوگ مانے تلق کی موت کے بعد قومی تحریک کی باغ دور مہاتمہ گاندی کے ہاتھ میں آگئی گاندی جی نے ستے اہنسہ اور ستے اگرہ جیسی خدروں کی بنیاد پر تحریک آزادی کو نئی سیمت اتا کی گاندی جی کی باثر خیادت میں اس تحریک کو وسط ملی اور بھارت کی جنگ آزادی کے ایک نئے باپ کا آغاز ہوا اب یہ شروعاتی دور جو ہے مہاتمہ گاندی کی زندگی کے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے جنوبی افریقہ میں گاندی جی کی کار کردگی 1893 اسوی میں وقالت ایک کام سے مہاتمہ گاندی جنوبی افریقہ گئے تھے جنوبی افریقہ برطانیہ کی نو آبادی تھا سنت و عرفات کاروبر تجارت نیز دیگر نوکریوں کے سلسلے میں وہاں کئی بھارتی بز گئے تھے یعنی 1893 میں مہاتمہ گاندی نے وقالت مکمل کی تھی اور اس کے بعد میں 24 سال کی عمر تھی کل اور وہاں پر وہ تجارت حرفت اور وقالت کے سلسلے میں گئے تھے وہاں کے عوام بھارتی عوام کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا یعنی جنوبی افریقہ یہ ساؤت افریقہ ہے وہاں پر بھارتیوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک ہوتا تھا جگہ جگہ ان کی بیزتی کی جاتی 1906 میں حکومت نے ایک فرمان جاری کیا جس کی روز سے سیاف عاموں کو شناختی کارٹ زکھنا ضروری تھا اور ان کی آزادی پر پابندی لگائی گئی تھی اس نائنصافی کے خلاف گاندی جی نے ستیگرہ کا راستہ اپنا کر وہاں کے لوگوں کو انصاف دلایا تھا سیاف عاموں کو شناختی کارٹ دینا اور ان کے ساتھ نائنصافی بھی ہوتی تھی بھارتیوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی ان کے ساتھ بھی ہوتی تھی گاندی جی کی بھارت میں آمد 9 جنوری 1915 کو گاندی جی جنوبی افریخہ سے بھارت لوٹے رکنے کانسل گوپال کرشن گوکلے کے مشورے سے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا عام لوگوں کا دکھ اور بدحلی دیکھ کر وہ غمگین ہو گئے اور ملک کی خدمات کا اہد کیا وہ احمد آباد میں سابر متی دریہ کے کنارے ایک آشنا میں رہنے لگے عام لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے انہوں نے ستیگرہ کا راستہ اپنایا یعنی بھارت میں گاندی جی کب آئے تھے 9 جنوری 1915 کو اور اس کے بعد سے بھارت میں ہی رہ گئے اور بھارت میں رہ کر انہوں نے پہلے تو بھارت کا دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد میں بھارت کے لوگوں کی حالات کا ان کو پتا چلا اور اس کے بعد میں انہوں نے ستیگرہ کا ادم تشدد کا راستہ اختیار کیا اور احمد آباد کی سابر متی ندی کے کنارے ایک آشنا میں رہنے لگے ستیگرہ کا فلسفہ گاندی جی نے ستیگرہ کے نئے طریقہ کار سے عوام کو متعارف کرایا ستیگرہ کا مطلب ہے سچائی اور انصاف کے لیے احتجاج کرنا ستی کے معنی ہی سچائی کی ہوتے ہیں نائنصافی کرنے والے شخص کو صبر اور ادم تشدد کے راستے سے سچائی اور انصاف کا احساس دلانا اور اس کے خیالات میں تبدیلی لانا ستیگرہ کا اصل مقصد تھا یعنی اگر نائنصافی کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کے خلاف آپ ہنسا یعنی تشدد کا سہارا نہیں لیں گے بلکہ صبر کریں گے اور ادم تشدد کے ساتھ سچائی کے ساتھ انصاف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے گاندی جی کی تعلیم تھی کہ ستیگرہ کرنے والوں کو تشدد اور جھوٹ سے پریز کرنا چاہیے یعنی مار پیٹ نہیں ہونا اور جھوٹ نہیں بولنا یہ دو اہم چیزیں ہیں آگے چل کرنا صرف بھارت بلکہ دنیا کے کئی ممالک کی عوام نے نائنصافی کی مخالفت کرنے کے لیے ستیگرہ کا راستہ اپنایا امریکہ کے سیاہ فاموں کے خوخ کی خاطر جد و جہد کرنے والے مارٹن لوتھر کنگ اور جنوبی افریقہ کے نیلسن ونڈیلا پر بھی گاندی جی کے ستیگرہ کے طریقے کا اثر پڑا یعنی ستیگرہ کا جو راستہ تھا یہ بھارت سے شروع ہو کر مارٹن لوتھر کنگ جو امریکہ میں تھے اور جنوبی افریقہ کے نیلسن ونڈیلا جو آگے جا کر صدر بھی بنے تھے ان پر پڑا تھا چمپارن چمپارن یہ ریاست بیہار کا ایک زلہ ہے ابھی دو زلوں میں منخصیم ہو گیا ہے چمپارن ستیگرہ بیہار کے علاقے چمپارن میں باغات کے انگریز مالکان کی جانب سے بھارتی کسانوں پر نیل کی کاشت کرنے کی سختی کی جاتی تھی چمپارن یہ بیہار کا علاقہ ہے لیکن وہاں پر جب انگریز جو حکومت کے عہدے دار تھے تو بھارت کے کسانوں کیا کرتے تھے نیل کی کاشت کرو بلتے تھے ابھی یہ تیشدہ داموں میں نیل باغات کے مالکان کو فروق کرنے کی سختی کی وجہ سے کسانوں کا معاشی نقصان ہو رہا تھا انہیں ایک تو نیل کی کاشت کرنے سے زمین بنجر ہو جاتی تھی اور یہ نقدی فصل تھی جس کے دام بھی انگریز پوری طریقے سے عدا نہیں کرتے تھے انیس سو سترہ میں گاندی جی نے چمپارن گئے چمپارن کی کسانوں کو متحد کر کی ستیگرہ کے طریقے سے احتجاج کیا بھارت میں گاندی جی کی پہلی لڑائی کامیاب ہوئی اور کسانوں کو انصاف ملا اگلا ستیگرہ ہے کھیڑا کا یہ کھیڑا کا ہے گجرات میں پہلا چمپارن کہا تھا بیہار میں گجرات کے ظلہ کھیڑا میں متعدد بار خہد پڑھنے کی وجہ سے فصلوں کی حالت انتہائے خراب تھی اس کے باوجود سرکار کی جانب سے جبرن لگان وصول کیا جاتا تھا یعنی اگر فصل آئے نہ آئے لگان تو دینا ہی پڑتا تھا گاندی جی نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ لگان آدانہ کرے تب مخامی کسانوں نے انیس سو اٹرہ میں کھیڑا زلہ میں لگان آدانہ کرنے کی تحریک چلائی گاندی جی نے اس تحریک کی خیادت خبول کی اور بہت جل سرکار کو لگان معاف کرنا پڑا یعنی دیکھئے ادم تشدد کی راہ سے بھی اگر کوئی انسان انصاف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے انصاف ملتا ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نظریہ تھا آپ نے بھی ادم تشدد کے راستے ہی جو اسلام کی دعوت کے پیغام کو پہنچایا تھا احمد آباد میں مزدوروں کی جد و جہد پہلی عالمی جنگ پہلی عالمی جنگ کے دوران مہنگائے میں بے تہاشا اضافہ ہوا تھا مل مزدوروں نے تنخواہ میں اضافہ کا مطالبہ کیا لیکن مل مالکان نے ان مطالبات کو ٹھکرا دیئے گاندی جی کے مشورے سے مزدوروں نے بھوک اڑتال اور بند کیا بھوک اڑتال میں گاندی جی نے بھی ان کا ساتھ دیا آخر کار مل مالکان کو پسپا ہونا پڑا اور انہوں نے مزدوروں کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا یعنی یہ تیسرا سکتے گرہ تھا پہلا تھا چمپارن کا دوسرا تھا کھیڑا تھا اور تیسرا یہ احمد آباد کے مل مزدوروں کا اب رولٹ ایکٹ کے خلاف سکتے گرہ یہ چاہتا ہے پہلی عالمی جنگ میں بھارتیوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا تھا بھارتیوں کو لگتا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد بھارتیوں کے مفاد میں فیصلے کیے جائیں گے اور ذمہ دارا نظام حکومت خائم کیا جائے گا بھارتی عوام میں بڑھتی ہوئی قیمتوں بڑھتے ہوئے ٹیکس وغیرہ معاشی و سیاسی وجوہات کی بنا پر انگریز حکومت کے خلاف بیت منانے بڑھتی جا رہی تھی یعنی پہلی عالمی جنگ جو یورپ میں لڑی گئی تھی تو اس میں بھارت کے جو فوجی اور بھارتی عوام نے ساتھ دیا تھا تو اس کے لئے لگ رہا تھا کہ نظام حکومت میں کچھ تبدیلی آئے گی کچھ سہارا ملے گا ٹیکس کم ہوگے خیمتیں کم ہوگی لیکن انگریزوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اس بیت منانے پر خوابو پانے اور اس کی تداروں کے لئے انگریز حکومت نے سیڈنی رولٹ نامی افسر کی صدارت میں کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کی صفح 17 مارچ 1919 کو حکومت نے مرکزی مخاننہ میں بھارتی عراقین کی مخالفت کے باوجود نیا خانون منع جسے رولٹ ایکٹ کہتے ہیں یعنی مرکزی مخاننہ میں بھارتی عراقین جو تھے جنہیں نمائند کی دی گئی تھی وہ لوگ مخالفت کرتے رہے گئے لیکن حکومت نے اپنا رولٹ ایکٹ پاسٹ کر دیا یہ سیڈنی رولٹ کے نام سے تھا جو اس کمیٹی کے صدر بھی تھے اس خانون کی روح سے حکومت کو اختیار دیا کہ کسی بھی بھارتی کو بلا تحقیق گرفتار کر کے عدالتی کاروائی کے بغیر جیل میں برن کر سکتی ہیں دیکھیں آج کی جو خوانین ہیں جیسے کہ اس سے پہلے کچھ خوانین آئے تھے جیسے کہ ٹارڈا پوٹا یا پھر این ایس اے وغیرہ اس قسم کے جو خوانین آتے ہیں اس میں بھی اس قسم کا پراہدان ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس حکومت کے جو کارندے ہیں وہ بہت گہرے جو سنگین جرائم ہوتے اسی میں گرفتار کرتے ہیں اور یہاں پر تو بغیر تحقیق کے ہی گرفتار کرنے کے بات کی گئی تھی اس خانون کے مطابق دی ہوئی سزا کے خلاف اپیل کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی یعنی آپ خانون کے خلاف بھی اپیل نہیں کر سکتے اس قسم کی بات تھی اس خانون کو بھارتیوں نے کالا خانون انہیں بلیک لاغ کا نام دیا اس کالے خانون کے خلاف ملک بھر میں غم و غصے کے لہر دوڑ گئی اس خانون کے مزہ مضمت میں گاندی جی نے ستی اگرہ کا فیصلہ کیا اور چھے اپریل انیس و انیس کو اور رولرٹ ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں ہڑتال کرنے کی اپیل کی اس اپیل پر بھارتی عوام نے بڑے پیمانے پر ساتھ دیا یعنی چھے اپریل انیس و انیس کو رولرٹ ایکٹ کے خلاف پورے ملک میں پورے بھارت میں تحریک چلائی گئی تھی اب یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جنیاں والا باغ کا خطلیام اب رولرٹ ایکٹ کے خلاف جو ہے ستی اگرہ پورے بھارت میں چل رہا تھا اور پورے بھارت میں عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی لیکن اس کا جو اہم جو وجوہات جو تھی ان وجوہات کی پیش نظر پنجاب کے امرسر شہر کے جنیاں والا باغ میں ایک اتجاج مناخت کیا گیا اتجاج نے پنجاب کے علاقے میں شدت اختیار کر لی اور امرسر اس تحریک کا مرکز بن گیا امرسر کدھر رہی ہے جہاں پر سوارن مندر ہے یعنی گولڈن ٹیمپل ہے حکومت نے ظالمانہ کاروائیاں جاری رکھی گاندی جی کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی یعنی مہاتمہ گاندی داخل نہیں ہو سکتے اس قسم کا حکم لگا دیا گیا تھا جنرل ڈائر نے امرسر میں جلسوں پر پابندی آیت کر دی تھی جنرل ڈائر کون تھا پولیس افسر تھا امرسر کا وہ کہتا تھا کہ کوئی جلسہ امرسر میں نہیں ہوگا امرسر کی ہرطال کی وجہ سے ڈاکٹر صحیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیپال جیسے اہم رہنما کو گرفتار کیا گیا یعنی اس وقت کے جو دو اہم رہنما تھے ڈاکٹر صحیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیپال انہیں انگریزوں نے گرفتار کر لیا تھا اس واقعی کی مضمت میں تیرہ اپریل انیس سو انیس کو امرسر کے جلیہ والا باغ میں بیساکی کے تہوار کے موقع پر ایک جلسہ مناخب کیا گیا یعنی تیرہ اپریل انیس سو انیس کو امرسر کے جلیہ والا باغ میں تہوار کونسا تھا بیساکی اسی وقت جنرل ڈائر فوج کی گاڑیاں لے کر وہاں آیا جلیہ والا باغ کے میدان سے نکاسی کا ایک ہی راستہ تھا جو بہت تنگ تھا انگریزوں نے اسے گھیر لیا اور بغیر کسی پیشگی اطلاع اس جلسے میں شریک نہتے لوگوں پر وحشیانہ انداز میں گولیاں چلائی تقریباً سولہ سو گولیاں چلانے کے بعد اسطلاح ختم ہونے پر یہ فائرنگ بند کی گئی اس خطل عام میں تقریباً چار سو مرد اور عورتیں ہلاک اور بے شمار افراد زخمی ہوئے فائرنگ کے فوراً بعد کرفیو نافذ کرنے کی وجہ سے زخمیوں کا فوری علاج بھی نہ ہو سکا پنجاب میں فوجی خانون نافذ کر کے حکمت نے کئی لوگوں کو جیل میں ڈال دیا اس خطل عام کا ذمہ دار پنجاب کا حاکم مایکل او ڈائر تھا ملک بھر میں اس خطل عام کی مضمت کی گئی خطل عام کی مضمت کے طور پر رابندر نارٹ ٹیگور نے انگریزی حکومت کا عطا کردہ سر کا خطاب واپس کر دیا بعد میں بھارتیوں نے اس خطل عام کی تحقیقات کا شدید مطالبہ کیا جس کی وجہ سے حکومت نے ہنٹر کمیشن خائم کیا یعنی جلیہ والا باق میں سولہ سو راؤن گولیاں چلائے گئی تھی اس کا وہ کون تھا جنرل ڈائر اور کتنے لوگ مارے گئے تھے تقریباً چار سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور اس میں زخمیوں کو پہنچا بھی نہیں سکے کیونکہ حکم امتنہ اور کرفیوں نافذ کر دیا گیا تھا خلافت تحریک دنیا کے تمام مسلمان ترکی کے سلطان کو اپنا خلیفہ یعنی مذہبی رینما تسلیم کرتے تھے پہلی عالمی جنگ میں انگریزوں ترکی انگریزوں کے مخالف گروہ میں تھا جنگ میں بھارتی مسلمانوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے برطانیہ کے وزیراعظم نے یقین دیرایا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد خلیفہ کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن برطانیہ جنگ کے اختتام پر اپنے وعدے سے مکر گیا اس کے وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی خلیفہ کی حمایات میں بھارت کے مسلمانوں نے جو تحریک شروع کی اسے خلافت تحریک کہتے ہیں گاندی جی نے محسوس کیا کہ اگر اس مسلمانوں کے اتحاد سے ملگ گر تحریک شروع کی جائے تو حکومت راہ راست پر آ جائے گی اس لئے گاندی جی نے خلافت تحریک کا ساتھ دیا اور حکومت سے عدم تعاون کی تجویز خلافت کمیڈی نے خبول کر لی اس زمانے میں ہندو مسلم اتحاد خاص طور سے دکھائی دیتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات موسیقی